وَيُؤَدِّ الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإِطَلَاقِ مَا رَبَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍ وَعَبْدٍ يَهُودِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ اَوْ مَجُوسِيٍّ الْحَدِيثِ بھئی صدقہ فطر کے مسائل چل رہے ہیں اور گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر جبکہ وہ اپنی حاجت افلیہ سے زائد نساب کے بقدر مال کا مالک ہو اس نساب کے اندر نامی ہونے کی شرط نہیں ہے بھئی اور حاجت افلیہ سے زائد کس کو کہیں گے میں نے بتلایا تھا وہ سامان جو اس کے عام استعمال میں آتا رہتا ہے چاہے جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو اس کو کہیں گے کہ یہ حاجت افلیہ میں مشغول ہے اور وہ چیز یا وہ سامان جو بہت ہی کم کبھی سالوں میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو کیا کہیں گے یہ حاجت افلیہ سے زائد ہے بھئی زائد ہے اور گزشتہ سبق میں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے کسی شخص پر وہ اس کی اپنی ذات میں بھی واجب ہوتا ہے اپنی طرف سے بھی دینا پڑے گا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا پڑے گا اگر ان کے پاس مال نہیں ہے اور اسی طرح اپنے غلاموں کی طرف سے بھی دینا پڑے گا بشرتے کہ وہ غلام حدمت کے لیے ہوں تجارت کے لیے نہ ہو بھئی اب آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ غلام چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو مسلمان کا مسلمان کا غلام ہے اور کافر ہے اس کی طرف سے بھی کیا کرنا پڑے گا صدق فطر ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَيُؤَدِّ الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ اور مسلمان جو ہے وہ ادا کرے گا صدق فطر اپنے کافر غلام کی طرف سے بھی لِإِطَلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ بَوَجَمْ مُطلق ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا اور وہ باب صدقت الفطر کے شروع کے اندر حدیث آئی تھی حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اَدُّ عَنْ كُلِّ حُرِّنْ وَعَبْدٍ صَغِیرٍ اَوْ كَبِیرٍ تو یہاں دیکھئے یہ حدیث مطلق ہے کہ ہر غلام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی طرف سے صدق فطر دیا جائے گا کافر یا مومن کی قید نہیں اس کے اندر معلوم ہو یہ مطلق ہے غلام مومن ہو چاہے کافر ہو اس کی طرف سے دینا پڑے گا یہ معنی ہے لِعطلاقِ مَا رَوَيْنَاهُ بَوَجَ مُطلق ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا ایک یہ دلیل دوسری وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدُّ عَنْ كُلِّ حُرِّنْ وَعَبْدٍ يَهُودِيِّنْ اَوْ نَصْرَانِيِّنْ اَوْ مَجُوسِيِّنْ کے صدقِ فطر ادا کرو ہر آزاد اور غلام کی طرف سے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی یعنی آتش پرست ہو الحدیث تو اس کو الحدیث مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی تو اب آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِعَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ اور نیز اس لیے کیونکہ صدقِ فطر کا سبب جو ہے وہ پایا گیا ہے صدقِ فطر کا سبب کیا تھا ایسا رأس تھا جس پر انسان کو ولایت حاصل ہو اور جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہو اور یہاں پر بھی وہ غلام ہے کافر جو ہے اس پر مالک کو ولایت بھی حاصل ہے اور اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے تو لہٰذا اس کا وجوب آقا پر آئے گا کیونکہ آقا آقا تو مسلمان ہے اس میں تو وجوب کی اہلیت ہے کہ اس پر صدقِ فطر واجب ہو یہ مانا والی اَنَّ السَّبَ بَقَدْ تَحَقَّ اس لیے کیونکہ سبب تحقیق وہ پایا گیا ہے وَالْمَوْلَ مِنْ اَحْلِهِ اور آقا بھی اس کے اہل میں سے ہے یعنی وہ بھی صدقِ فطر کے وجوب کی اہلیت رکھتا ہے جب مومن ہے تو اس پر صدقِ فطر واجب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جب بھی وہ نساب کے بقضر اس سے زائد مال کا مالک ہوگا تو اس پر صدقِ فطر کا وجوب آ سکتا ہے تو آقا وہ اس کے وجوب کا اہل ہے وہ اہلیت رکھتا ہے کس وجہ سے اہلیت رکھتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے وَفِهِ خِلَافُ الشَّافِعِي رحم اللہ اور اس کے اندر امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کافر غلام کا صدقِ فطر جو ہے وہ آقا پر نہیں آئے گا کیوں اس کی کیا وجہ بھئی کیونکہ ان کے نزدیک صدقِ فطر کا وجوب خود غلام پر آتا ہے اور غلام تو ہے کافر اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس پر وجوب آئے کیونکہ صدقِ فطر کیا ہے عبادت ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کا وجوب صرف کس پر آئے گا مومین پر آئے گا تو ہمارے نزدیک وجوب آ رہا ہے آقا پر اور آقا تو مسلمان ہے اس میں اہلیت ہے جبکہ ان کے نزدیک وجوب آ رہا ہے خود غلام پر اور غلام تو ہے کافر تو اس میں وجوب کی اہلیت ہی نہیں لہذا اس پر نہیں آئے گا اور آقا تو اس کی طرف سے ادان نہیں کرنا پڑے گا یہ معنی ہے وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِ یہ رحم اللہ اور اس کے اندر اختلاف ہے امام شافی رحم اللہ کہا لِأَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ اس لیے کیونکہ وجوب امام شافی رحم اللہ کے نزدیک غلام پر ہوتا ہے وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ اور وہ تو اس وجوب کا احل نہیں ہے کیونکہ اس مومن نہیں ہے وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْسِ فَلَا وُجُوبَ بِلْإِتْفَاقِ اور اگر اس کا عقس ہو تو پھر بل اتفاق وجوب نہیں ہے اس کا عقس ہو یعنی غلام مسلمان ہو اور اس کا آقا کیا ہو کافر ہو پھر بل اتفاق وجوب نہیں آئے گا ہمارے نزدیک تو اس لیے کیونکہ وجوب آقا پر آتا ہے اور آقا جب کافر ہے تو اس میں وجوب کی اہلیت ہی نہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک وجوب اگرچہ غلام پر آتا ہے اور غلام تو ہے مومن لیکن آقا کیا ہے کافر اور ادا کس کو کرنا پڑتا ہے آقا کو تو آقا میں اہلیت نہیں ادا کی کیونکہ یہ صزق فطر دینا یہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت کی اہلیت کافر میں نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئے یہ مانا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْسِ اور اگر اس کا عقس ہو تو فَلَا وُجُوبَ بِلِتْفَاقِ تو بِلِتْفَاقِ وُجُوبَ نہیں ہے قَالَ وَمَن بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ بھئی یاد رکھئے آپ نے کتاب البیوع کے اندر قدوری وغیرہ میں پڑھا ہوگا خیارِ شرط کے بارے میں کس کے بارے میں خیارِ شرط خیارِ شرط یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک وہ اختیار رکھ لیتا ہے کہ مجھے اختیار ہے ایک دن دو دن یا زیادہ سے زیادہ یہ تین دن تک یہ خیار ہوتا ہے تو میں چاہوں تو ان دنوں کے اندر بیعہ کو فسخ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک اختیار رکھ لیتا ہے سمجھ میں آیا ہے کبھی بائے رکھ لیتا ہے اور کبھی مشتری مثلا بائے کے پاس ایک چیز تھی مشتری نے کہا یہ چیز مجھے فروخت کر دو بائے اس کو بیچنا نہیں چاہتا لیکن مشتری نے اس کو مجبور کر دیا تو بائے نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دی لیکن میں اس پہ مزید غور کروں گا اور تین دن میں اگر میری رائے بن گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں تین دن کے اندر کیا کر سکتا ہوں اس بیعہ کو فسخ کر سکتا ہوں سورت سمجھ میں یا دوسری سورت ہے کبھی مشتری میں یہی سورت پیش آتی ہے مشتری کو مشتری ایک چیز خرید لیتا ہے لیکن اس کو اس چیز کا تجربہ نہیں پہچان نہیں تو وہ کیا کہتا ہے میں خریدتا ہوں لیکن مجھے تین دن کا یا دو دن کا یا ایک دن کا اختیار ہے چنانچہ وہ جا کر مشورہ کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے لیا اتنے کی اس کو رکھوں یا نہ رکھوں اور اس اختیار پھر اس کو اختیار رہتا ہے اس مدت میں وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے بیعہ کو فسخ کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ خیار شرط کیا کہتے ہیں خیار شرط اب سورت مسئلہ یہ کہ کسی شخص نے اپنا غلام بیچا اور مشتری یا بائے دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے لئے خیار رکھ لیا جس نے بھی رکھا لیکن کسی ایک نے کیا کیا خیار رکھا اور اسی خیار کے دن میں وہ عید کا دن بھی آ رہا ہے عید کا دن بھی اس دن بھی خیار ہے چاہے مشتری کو ہے چاہے بائے کو ہے تو اب اس کا صدقہ فطر کس پر واجب ہوگا بائے پر واجب ہوگا یا مشتری پر واجب ہوگا تو ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک جو اس کا مالک ہو جائے گا یا جو اس کا مالک رہے گا صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوگا مثلا اگر مشتری نے خیار کے ذریعے بیعہ کو فسخ نہیں کیا تو یہ غلام کس کا ہوا مشتری کا اور یہ شمار کریں گے بیعہ کے وقت سے ہی مشتری کا ہے اور بیعہ تو ہی ہے عید سے پہلے لہذا عید کے دن بھی کس کا ہوا مشتری کا ہی ہوا اور صدقہ فطر کس پر آتا ہے جو مالک ہوتا ہے لہذا اس پر صدقہ فطر آئے گا اور اگر مشتری نے عید سے اگلے دن خیار کو استعمال کیا اور بے فسخ کر دی تو غلام پہلے کس کا تھا بائے کا اب بھی کس کا رہے گا بائے کا رہے گا تو لہذا اس صورت میں صدقہ فطر کس پر آئے گا بائے پر کے یوں سمجھے جائے گا غلام کو بیچے نہیں شروع سے اس کے پاس ہے عید کے دن بھی اس کے پاس تھا لہذا صدقہ فطر بھی اسی پر آئے مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَمَنْ بَعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ اور جس شخص نے کوئی غلام بیچا اس حال میں کیون دونوں میں سے کسی ایک کوئی اختیار تھا یہ ارحم کر فَفِطَرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ تو اس غلام کا صدقہ فطر اس شخص پر ہوگا يَصِيرُ لَهُ جس کے لئے وہ غلام ہو جائے یعنی بائے کے لئے ہو جاتا ہے بے رد ہو جاتی ہے تو اسی پر اور اگر مشتری لے جاتا ہے بے کو فسخ نہیں کرتا تو پھر اس پر آئے گا صدقہ فطر مَعْنَاهُ اِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقِنْ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ جب عید الفطر کا دن گزرے اور خیار باقی ہو کیونکہ اسی دن خیار ہونا چاہیے پھر ہی اعتبار کیا جائے گا خیار کا اگر اسے پہلے یا بعد میں خیار ہے پھر تو یہ بحث ہی نہیں ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے جو مالک ہوگا اس پر آئے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ امام زفر رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں وہ فرماتے ہیں نہیں جس کو اختیار ہے اس پر صدقہ فطر آئے گا بعد میں چاہے وہ بے فسخ کر دے لیکن عید کے دن جس کا اختیار ہے صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے کیونکہ ولایت اس کو حاصل ہے وہ چاہے تو بے کو جائز قرار دے دے وہ چاہے تو بے کو فسخ کر دے یہ معنی ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس شخص پر ہوگا جس کے لئے خیار ہے لِأَنَّ الْوِلَایَتَ لَهُ اس لیے کیونکہ ولایت اس کو حاصل ہے وہ چاہے تو بے کو چلنے دے اور چاہے تو اس کو فسخ کر دے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُوْ اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس شخص پر ہوگا جس کے لئے ملکیت ثابت ہے جس کے لئے ملکیت ثابت ہے لِأَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَنْ نَفَقَتِ اس لیے کیونکہ یہ ملکیت کے وظائف میں سے ہے جیسے کہ نفقہ ہے نفقہ کسی غلام کا کس شخص پر آتا ہے جو مالک ہوتا ہے تو نفقہ جو ہے ملکیت کے وظیفوں میں سے ہے جس کی ملکیت اس غلام کا خرچہ اور نفقہ بھی اسی پر تو یہاں پر بھی جس کے لئے ملکیت ہے صدقہ فطر بھی اسی پر آئے گا اور امام شافی رحولہ کے نزدیک خیار کے درمیان ملکیت مشتری کے لئے ہوتی ہے کس کے لئے ہوتی ہے خیار کے درمیان خیار کے دوران خیار شرط کے ان ایام میں بھی ملکیت کس کے لئے ہوتی ہے مشتری کے لئے ہوتی ہے تو ان کے نزدیک جس کے لئے ملکیت اسی پر صدقہ فطر بھی اور ملکیت تو مشتری کے لیے ہے لہذا صدقہ فطر بھی مشتری پر واجب ہوگا یہ معنی ہے اور امام شافر اللہ فرماتے ہیں صدقہ فطر اُس شخص پر ہوگا جس کے لیے ملکیت ہے لئنہو من وضائفی اس لیے کیونکہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ملکیت کے وظیفوں میں سے ہے کن نافقتی جیسے کہ نافقہ ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ کہ ملکیت کیا ہے ملکیت موقوف ہے ہم کہتے ہیں چھیک ہے آپ کی بات تسلیم کہ یہ صدقہ فطر ملکیت کے وظیفوں میں سے ہے جو مالک ہوتا ہے اسی پر صدقہ فطر بھی آتا ہے لیکن یہاں ملکیت موقوف ہے ملکیت کیا ہے موقوف ہے کہ پتہ نہیں جس کا خیار ہے وہ اس بیہ کو جاری رکھتا ہے اگر وہ اجازت دے دے گا تو مشتری مالک بن جائے گا اور اگر وہ بیہ کو فسخ کر دے گا تو چیز کس کے پاس باقی رہے گی بائے کے پاس واپس رہے گی تو ابھی معلوم ہوا اس دوران ملکیت موقوف ہے جب ملکیت موقوف ہے تو جس چیز کی بنیاد ملکیت پر تھی یعنی صدقہ فطر وہ بھی کیا رہے گا موقوف رہے دلیل سمجھ میں آ رہی کہ صدقہ فطر کس کے وظیفوں میں سے ملکیت کے وظیفوں میں سے تو صدقہ فطر کی بنیاد ہوئی ملکیت پر اور ملکیت اس وقت موقوف ہے تو صدقہ فطر بھی موقوف رہے گا اور جس کے لئے پھر ملکیت ثابت ہو جائے گی اس پر صدقہ فطر بھی آ جائے گا یہ معنی ہے ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الملک موقوف ان کے ملکیت موقوف ہے اسی کیونکہ اگر مبیعے کو رد کر دیا گیا یا بیعے کو اگر رد کر دیا گیا تو وہ چیز بائے کی ملکیت میں لوٹ آئے گی اور اگر بیعے کی اجازت دی دی گئی تو ملکیت مشتری کے لئے ثابت ہو جائے گی کب سے ملکیت ثابت ہو جائے گی مشتری کے لئے عقد کے وقت سے ہی عقد تو تین دن پہلے ہوا تھا تو یوں شمار کریں گے گویا تین دن پہلے سے مشتری کا مالک بن گیا ہے کب جب بے کی اجازت دے دی جائے تو وقت عقد سے ہی ملکیت شمار ہوگی جب ملکیت موقوف ہے تو موقوف رہے گی وہ چیز بھی جس کی بنیاد کس پر ہے ملکیت پر ہے یعنی صدقہ فطر بے خلاف نفقتی یہاں سے امام شافر ہم اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے اس صدقہ فطر کو کس پر قیاس کیا تھا نفقے پر انہوں نے کہا تھا جیسے نفقہ ملکیت کے وظیفوں میں سے ہے اسی طرح صدقہ فطر بھی ملکیت کے وظیفوں میں سے ہے اور اس دوران نفقہ تو مشتری پر آتا ہے تو لہٰذا کیونکہ ملکیت اس کی ہے کیونکہ نفقہ مشتری پر آتا ہے تو صدقہ فطر بھی کس پر آئے گا مشتری پر آئے گا بھئی تو ہم کہتے ہیں نہیں نفقے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ نفقہ فوری ضرورت ہے فی الحال ہی غلام کو کھانے اور پینے کی حاجت ہے اور خیار شرط تو مثلا تین دن کا رکھا ہوا ہے سمجھ میں آیا تو خیار شرط تین دن تک رکھا ہوا ہے تو اس دوران فی الحال غلام کو کھانے اور پینے کی حاجت ہوگی یا حاجت نہیں ہوگی تو اس کی تو حاجت ہوگی لہٰذا اس میں تو ابھی فوری ضرورت ہے جبکہ صدقہ فطر تو بعد میں بھی ادا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں لہٰذا اس کو نفقے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بخلاف النفقاتی بخلاف نفقہ کے لیان نحال الحاجت الناجزتی ناجزہ کا معنی موجودہ فی الحال اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے اس کی ضرورت فی الحال ہے فلا تقبل التوقف لہٰذا یہ نفقہ جو ہے یہ توقف کو قبول نہیں کرتا اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفقہ موقوف رہے گا کیونکہ اس نفقے کی تو اسے فوری ضرورت ہے بھئی سمجھ میں آئی بات تو وہ موقوف نہیں رہے گا وَزَكَاتُ التِّجَارَةِ عَلَى حَادَ الْخِلَافِ اور تجارت کی زکار بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو کوئی سامان فروخت کیا سامانِ تجارت اور دونوں میں سے کسی ایک نے خیار رکھ لیا اور انی خیار کے ایام میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس شخص کے پاس جو نصاب کے بقدر مال تھا اس پر سال پورا ہو رہا ہے تو اب اس سال جس دن پورا ہو رہا ہے اس دن ابھی خیار باقی ہے یا بائیکہ ہے یا مشتری تو اب اس کی بھی زکاة ادا کی جائے گی اس مال کی جس کے اندر خیار ہے یا زکاة یہ ادا نہیں کرے گا دوسرے کا شمار کریں گے تو کہتے ہیں بھئی اس کے اندر بھی وہی صورت ہے جس کا وہ ہو جائے گا اسی پر اس کی زکاة بھی آئے گی سمجھ میں آگیا ہے جبکہ امام زفر رحم اللہ کے نزدیک جس کا خیار ہے اس پر اس کی زکاة آئے گی جبکہ سال پورا ہو رہا ہے ان دنوں میں اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک جس کے لئے ملکیت ہے اس پر کیا آئے گی زکاة آئے گی اور ملکیت ان کے نزدیک کس کے لئے ہے مجھدری کے لئے ہے لہذا اس پر بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فصلن فی مقدار الواجیبی ووقتی ہی یہ فصل ہے واجب کی مقدار میں اور اس کے وقت میں یعنی صدق فطر کی واجب مقدار کتنی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کا وقت کب ہے کس وقت یہ آدھا کیا جائے گا کہتے ہیں صدق فطر جو ہے نصف ساہ من برن وہ نصف ساہ ہے آدھا ساہ ہے من برن گندم میں سے اور دقیق یا آٹے میں سے دقیق کہتے ہیں آٹے کو اور دقیق یا آٹے میں سے اور سویق یا ستو میں سے ستو جانتے ہیں نہیں بھئی ہاں تو ستو میں سے اور زبیب یا کشمش میں سے اور ساہ من تمر اور شعیر یا ایک ساہ ہے خجور میں سے اور شعیر یا جو میں سے شعیر کہتے ہیں جو کو تو بھئی دیکھئے اگر گندم دینی ہے صدق فطر کے اندر یا آٹا دینا چاہتے ہیں یا ستو دینا چاہتے ہیں یا کشمش دینا چاہتے ہیں تو آدھا ساہ دینا پڑے گا اور اگر آپ خجور یا جو دینا چاہتے ہیں پھر آدھا ساہ نہیں بلکہ ایک پورا ساہ دینا پڑے گا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں الزبیب بمنزلت شعیر کہ کشمش جو کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے بھئی یہ جو مطن میں ذکر ہوا نا مطن میں کشمش کا ذکر کس کے ساتھ آیا نصف ساہ کے ساتھ یا ساہ کے ساتھ نصف ساہ کے ساتھ زبیب کا ذکر معلوم ہوا زبیب کا وہی حکم ہے جو گندم کا ہے جو کس کا حکم ہے گندم کا حکم ہے جبکہ شعیر کا وہ حکم ہے جو خجور کا حکم ہے یعنی پورا ساہ دینا پڑے گا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ زبیب جو کے درجے میں اور جو کے اندر تو پورا ساہ دینا پڑتا ہے لہذا اگر کوئی کشمش دینا چاہتا ہے صدقہ شیطر کے طور پر تو پورا ساہ دینا پڑے گا نصف ساہ نہیں امام صاحب کیا فرماتے تھے نصف ساہ دے گا اگر کشمش دیتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں پورا ساہ یہ معنی ہے وقالا الزبیب بمنزلت الشعیری اور صاحبین فرماتے ہیں کہ کشمش جو ہے وہ جو کے درجے میں ہے وہوا روایت عن ابی حنیفة رحمل اللہ اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے ایک روایت تو اوپر مطن میں آگئی کہ کشمش میں سے نصف ساہ ہے اور ایک روایت امام صاحب سے یہ بھی آئی ہے کہ کشمش میں پورا ساہ دینا پڑے والاول روایت الجامع صغیر اور پہلی جو ہے وہ جامع صغیر کی روایت ہے جو مطن کے اندر آئی کہ سبیب کا نصف ساہ دینا پڑے گا یہ روایت امام صاحب سے نقل کی گئی ہے جامع صغیر کے اندر بھئی وقالا شافعی رحم اللہ من جميع ذالک ساع اور امام شافر ہم حالا فرماتے ان سب میں سے ساہ دینا پڑے گا وہ فرماتے ہیں نصف ساہ کی بات ہے ہی نہیں کہیں پر بھی بلکہ جو بھی چیز دینی ہے گندم ہے آٹا ہے ستو ہے کشمش ہے کھجور وغیرہ سب میں سے صدق فطر کتنا آئے گا ایک ساہ دینا پڑے گا ان کی دلیل لحدیث ابی سعید ان القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال وہ فرماتے ہیں کننا نخرج ذالک ہم یہ نکالا کرتے تھے یعنی کیا مراد ہے ساہ کہ ہم ایک ساہ نکالا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان کی دلیل ہے اس میں کس کا ذکر آ رہا ہے ساہ کا وَلَنَا مَا رَبَيْنَا اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا اور وہ جو حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں کیا آیا تھا نِسْفَ سَاعِم مِن بُرْرٍ اَوْ سَاعَم مِن شَعِرٍ تو دیکھو وہاں گندوں کا نِسْفِ اَسَاعَ ذکر ہے اور جو کا ساہ بھئی تو یہاں وَلَنَا ہمارا وَيْنَا اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا وَهُوَ مَذْحَبُ جَمَاعَةٍ مَنَ الصَّحَابَةِ اور یہی مذہب ہے صحابہ کی ایک جماعت کا صحابہ کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے وَفِيهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اور انہی میں سے خلفاء راشدین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم بری ان کا بھی یہی مذہب ہے وَمَا رَوَاهُم مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَادَتِ تَتَوُّعًا اب امام شافی رحمہ اللہ کی حدیث کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے مَا رَوَاهُ جس کو امام شافی رحمہ اللہ نے روایت کیا مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَادَتِ وہ محمول ہے زیادتی پر تَتَوّعًا بطورِ نفل کے بطورِ نفل یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ جو گندم میں سے بھی ایک سع ادا کرتے تھے تو نصف سع تو اس میں واجب تھا اور جو نصف سع زائد دیتے تھے وہ بطورِ نفل کے ویسے ہی زائد دے دیا کرتے تھے یہ مَعْنَا وَمَا رَوَاهُم مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَادَتِ تَتَوّعًا اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ مَحْمُولَ ہے بطورِ نفل کے زیادتی پار کہ وہ زیادتی بطورِ نفل کے تھی وَلَهُمَا فِي زَبِيبِ مطن میں اختلاف بھی ذکر ہوا کہ امام صاحب کی نزدیک زبیب کس کے ساتھ ہے گندم کے ساتھ ہے یعنی اس پہ سع دیں گے اور صاحبین کی نزدیک زبیب کس کے ساتھ ہے شعیر کے ساتھ ہے دونوں میں سے ایک سع دیں گے اب وہ بھی ذکر کرنے لگیں وَلَهُمَا اور صاحبین کی دلیل فِي زبیبی کشمش کے اندر یہ ہے کہ اَنَّهُ وَالْتَمَرُ يَتَقَارَ بَانِ فِي مَقْصُودِ کہ کشمش اور خجور جو ہیں وہ قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے فِي مقصود مقصود بطورے لذت کے کھایا جاتا ہے جیسے خجور لذت کے طور پر کھائی جاتی ہے اسی طرح کشمش کو بھی بطورے لذت کے کھایا جاتا ہے اور نیز جس طرح خجور کے ذریعے مٹھاس حاصل کی جاتی ہے مٹھاس کے لئے اس کو کھایا جاتا ہے اسی طرح کشمش کو بھی کس لئے کھایا جاتا ہے مٹھاس حاصل کرنے کے لئے تو دونوں مقصود میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ایک دوسرے جیسے ہو گئے لہٰذا خجور کے اندر تو بل اتفاق ایک ساہ دینا پڑتا ہے تو کشمش بھی اسی کی طرح ہے اس کے اندر بھی کیا دینا پڑے گا ایک ساہ دینا پڑے گا یہ صاحبین کی دلیل یہ معنی ہے وَلَهُمَا تَصَحِبَيْن کی دلیل فِي الزبیوی کشمش میں یہ ہے کہ اَنَّهُ وَالْتَمَرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقصودِ کہ کشمش اور خجور جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے قریب ہیں مقصود کے اندر اور مقصود کیا لذت اور مٹھا وَلَهُمَا تَصَحِبَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ وَالْبُرُ يَتَقَارَبَانِ کہ کشمش اور گندم يَتَقَارَبَانِ وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں فِي الْمَعنَا مَعنَا کے اعتبار سے کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے دونے ایک دوسرے کے قریب ہیں بھئی کس طرح معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُقَلُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِجَمِعِ اَجْزَائِهِ اسی کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو کھایا جاتا ہے اپنے سارے اجزا کے ساتھ گندم کو بھی کیا کیا جاتا ہے سارے اجزا سمیت کھا لیتے ہیں اسی طرح کشمش کو بھی سارے اجزا سمیت کھا لیتے ہیں خجور ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جیسے خجور میں سے کچھ حصہ یعنی گھٹلی نکال کر پھینک دی جاتی ہے ساری خجور کو نہیں کھاتے بلکہ اس کا ایک جز یعنی گھٹلی کو پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح جوہ کو بھی سارا نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کو چھانتے ہیں اور جو چھان بچ جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے بلکہ پھینک دیا جاتا ہے تو دیکھو خجور اور جوہ کیا ہوئے ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے کیونکہ کچھ جوس کو کھایا جاتا ہے اور کچھ جوس کو کھایا نہیں جاتا جبکہ گندم اور کشمش وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے ایک دوسرے کے قریب ہوئے کیونکہ ان میں سارے اجزاء کو کھایا جاتا ہے تو جب کشمش کس کے قریب ہوئی گندم کے قریب ہوئی کہ سارا کھایا جاتا ہے سب کو تو اسی کا حکم ہوگا اور گندم میں تو کیا دیتے ہیں نصف سار تو کشمش میں بھی کیا دیں گے نصف سار دیں گے جبکہ جو اور خجور کا ایک حکم ہوگا خجور کے اندر جب ایک سار ہے تو جو کے اندر بھی اسی طرح ایک سار ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کشمش اور گندم جو ہیں وہ دوسرے کے قریب ہیں معنی کے اندر لے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو کھایا جاتا ہے اپنے سارے اجزاء کے ساتھ وَيُلْقَ مِنَا تَمَرٍ نَوَاتُ اور پھینک دیا جاتا ہے کجور میں سے گھٹلی کو وَمِنَ شَعِرٍ نُخَالَتُ اور جو میں سے چھان کو نخالہ کہتے ہیں چھان جو کو چھاننے کے بعد جو چھلنی کے اندر جو جز اس کا رہ جائے وہ کیا ہے چھان ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے جو میں سے وَبِحَادَ ظَهَرَتْ تَفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالْتَمَرِ اور اسی سے ظاہر ہو گیا فرق بھی گندم اور کجور کے درمیان کیونکہ گندم ساری کھائی جاتی ہے اور کجور ساری نہیں کھائی جاتی وَمُرَادُهُ مِنَ الدَّقِيقِ وَالْصَوِيقِ مَا يُتَّقَضُ مِنَ الْبُرِّ کہتے ہیں بھئی مطن کے اندر دقیق اور سویق یعنی آٹے اور ستو کا ذکر آیا تھا تو اس آٹے اور ستو سے مراد گندم کا آٹا اور گندم کا ستو مراد ہے جو کا آٹا یا جو کا ستو مراد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمُرَادُهُ اور صاحبِ قدوری کی مراد یا ماتن کی مراد مِنَ الدَّقِيقِ وَالصَوِيقِ آٹے اور ستو سے مَا يُتَّقَضُ مِنَ الْبُرِّ وہ آٹا یا وہ ستو ہے جو کس سے بنایا جاتا ہے گندم سے اما دقیق شعیری کش شعیری اور باقی جو جو کا آٹا ہے وہ جو کی طرح ہے کس کی طرح ہے بھئی وہاں ذکر ہوا تھا آٹے یا ستو میں سے بھی کتنا ہے مطن میں کیا آیا تھا نِفِ سَع تو بتلا دیا کہ وہ گندم کا آٹا اور گندم کا ستو ہے اس میں سے نصف سار دیں گے اور جو کے آٹے کا وہی حکم ہے جو جو کا ہے اور جو میں سے نصف سار دیتے ہیں یا ایک سار دیتے ہیں ایک سار دیتے ہیں تو جو کا آٹا یا ستو دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک سار دینا پڑے گا نصف سار سے وہاں ادائیگی نہیں ہوگی وَالْأَوْلَا أَنْ يُرَاعَا فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ اُشْتِعَاطًا اور بہتر یہ ہے کہ رعائت رکھی جائے ان دونوں کے اندر مقدار کی بھی اور قیمت کی بھی احتیاطاً بطور احتیاط کے احتیاط یہ ہے کہ ان دونوں میں یعنی اگر ستو یا آٹا دینا چاہتے ہیں گندم کا یا جو کا تو اس میں مقدار کی بھی رعائت رکھیں اور قیمت کا بھی اعتبار کریں بطور احتیاط کے احتیاط اسی میں ہے مثلاً بھئی آپ صدق فطر دینا چاہتے ہیں آٹے یا ستو کے ساتھ اور وہ ہے گندم کا آٹا یا ستو تو اب آپ مثلاً دیتے ہیں گندم کے ساتھ آٹے کا نصف ساہ نصف ساہ تو دیکھو مقدار تو پوری ہے نصف ساہ لیکن قیمت میں بھی دیکھو اس نصف ساہ آٹے کی قیمت نصف ساہ گندم کے برابر یا اس سے زائد ہونی چاہیے مقدار تو پوری ہے لیکن قیمت میں بھی کیا کرو رعائت رکھو نصف ساہ گندم کے برابر اس آٹے یا ستو کی قیمت ہونی چاہیے مقدار تو پوری ہے قیمت بھی اس کے برابر یا اس سے زائد ہونی چاہیے احتیاط اسی کے اندر ہے ہاں گندم کا آٹا یا ستو ہے مقدار تو نصف ساہ ہے آٹے کی یا ستو کی لیکن فرض کریں اس کی قیمت کیا ہے نصف ساہ گندم سے کام ہے تو پھر تھوڑا زیادہ کر دو تاکہ قیمت اس کے برابر ہو جائے سمجھ میں آیا تو دیکھو اب دونوں کی رعائت ہو گئی مقدار کی بھی رعائت ہو گئی نصف ساہ پورا ہے بلکہ اس سے زائد ہے اور نیس قیمت کی بھی رعائت ہو گئی کہ کچھ کمی تھی آپ نے اس کو بڑھا کر پورا کر لیا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْأَوْلَىٰ أَن يُرَعَىٰ فِيهِمَ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ اَحْتِعَاطًا اور بہتر یہ ہے کہ اس میں رعائت رکھی جائے مقدار اور قیمت دونوں کی بطور احتیاط کے وَإِن نُفَّ عَلَ الدَّقِيقِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ اگرچہ تصریح کی گئی ہے آٹے پر بھی بعض احادیث میں اگرچہ بعض احادیث میں آٹے کا بھی ذکر آیا ہے کس کا ذکر آیا آٹے کا بھی ذکر آیا لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں تو ضعیف ہیں تو لہذا احتیاط کیا ہے کہ اس میں صرف نشو سار کا اعتبار صرف مقدار کا اعتبار نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ کس کا اعتبار کر لو گندم کی قیمت کا بھی اعتبار کر لو تاکہ پوری طرح کامل طریقے سے یہ ادا ہو جائے احتیاط اسی میں ہے سورت سمجھ میں آگئے وَلَمْ يُبَيِّن ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ اعتباراً لِلْغَالِبِ اور امام محمد رحم اللہ نے بیان نہیں کیا اس کو اپنی کتاب یعنی جامع صغیر میں اعتبار کرتے ہوئے غالب کا بھئی ہم نے صاحبِ ہدایے نے تو آپ کو بتلا دیا کہ کیا کرنا احتیاط کا تقاضہ کیا ہے جب صدقِ فیتر ادا کرنے لگیں تو مقدار کا بھی اعتبار کرنا نصفِ سا مقدار ہونی چاہیے اور قیمت کا بھی اعتبار کرنا کہ اس گندم یا جو کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہونی چاہیے بھئی صاحبِ ہدایے نے تو یہ ذکر کر دیا اور اب آپ بتلا رہے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ کس کا اعتبار کرنا قیمت اور مقدار دونوں کا اعتبار کرنا بھئی انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں بھئی انہوں نے غالب احوال کا اعتبار کیا کس کا غالب احوال کا اعتبار کیا کیونکہ غالباً غالباً جو ہے نصفِ سا گندم کا آٹا ہو تو اس کی قیمت نصفِ سا گندم کے برابر یا بلکہ اس سے عموماً زیادہ ہی ہوتی ہے زیادہ ہی ہوتی اسی طرح ایک سا اگر جو کا آٹا یا اس کا ستو ہو تو اس کی قیمت غالباً غالباً کیا ہوتی ہے ایک سا جو کے برابر یا اس سے عموماً زائد ہی ہوتی ہے تو چونکہ عموماً ہوتی اس کے برابر یا اس سے زائد ہے اس لئے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا گئی لیکن ہم نے آپ کو مسئلہ کہتے ہیں بتلا دیا آپ احتیاط پر عمل کرنا اگر قیمت اس کے برابر ہے پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر قیمت اس سے کام ہو رہی ہے تو پھر کیا کر دینا کچھ زائد کر دینا تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے یہ معنی ہے وَلَمْ يُبَيِّن ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ اعتباراً لِلْغَالِبِي اور امام محمد رحملہ نے اس کو بیان نہیں کیا کتاب جامع صغیر کی اندر غالب احوال کا اعتبار کرتے ہوئے وَالْقُبْزُ يُعْتَبَرُ فِيهِ القیمَتُ بھئی ایک شخص روٹیوں کی صورت میں صدق ایسی طرح ادا کرنا چاہتا ہے اب روٹی بھی گندم سے بنتی ہے یا جوہ سے بنتی ہے تو کہتے ہیں بھئی اس کے اندر قیمت کا اعتبار کریں گے صحیح قول یہی ہے ان روٹیوں کی قیمت گندم کی ہیں تو نصف سے سا گندم تک ان کی قیمت پہنچتی ہیں تو ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر جوہ کی ہے تو پھر ایک سا جوہ تک اگر ان کی قیمت پہنچتی ہے تو ادائیگی ٹھیک پوری ہو جائے یہ معنی وَلْقُوبْزُ يُعتَبَرُ فِيهِ القیمَتُ هو الصحیح اور روٹی جو ہے اس کے اندر قیمت ہی معتبر ہے یہی قول صحیح ہے سمجھ میں آئے روٹیوں میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا سُمَّ يُعتَبَرُ نِصْفُ سَاعِ مِّن بُرِّ وَزْنًا فِي مَا يُرْوَعَ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُعتَبَرُ قَيْلَا اچھا بھئی اب بھئی نِصْفِ سَاع گندم مثلاً دینا چاہتا ہے کوئی شخص تو ساع جو ہے ساع یہ تو پیمائش کا ایک آلہ ہے ایک برطن ہوتا ہے برطن جیسے بھئی آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو وہ دودھ آپ کو تول کر نہیں دیا جاتا بلکہ ایک برطن میں ماپ کر آپ کو دیا جاتا ہے ایک لیٹر لینا ہے یا دو لیٹر یا تین لیٹر اسی طرح یہ گندم کا جو جس برطن میں ماپتے تھے اور جو آج کل بھی باغ دیہات میں رائج ہے اس کو ساع کہتے تھے کیا کہتے تھے ساع تو ساع یہ وزن کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے پیمانے کا نام ہے پیمانے کا نام ہے تو اب یہ جو گندم نسو ساع دینا چاہتا ہے تو ایک تو ہے نسو ساع وہ پیمانہ اور برطن تو کیا اس پیمانے اور برطن کا اعتبار کریں گے نسو ساع میں یا ساع کا وزن بھی ذکر کرتے ہیں علماء تو وہ وزن کا اعتبار کریں گے کہ نسو ساع اتنا وزن ہے اتنی گندم دے دو سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پیمانے کا اعتبار کریں یا نسو ساع وزن کا اعتبار کیا جائے گا تو امام ابو خونیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وزن کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کیونکہ ساع کے اندر اختلاف ہے ہمارے نزدیک ساع آٹھ رتل کا ہے تو امام شافی اور امام ابو یوسف رحم اللہ وغیرہ کے نزدیک ساع جو ہے پانچ رتل اور سلوسے رتل کے برابر میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ ساع تین قسم کے ہیں ایک ساع حاشمی ہے وہ بتیس رتل کا ہے ایک ساع عراقی ہے جسے ساع خانفی بھی کہتے ہیں وہ آٹھ رتل کا ہے اور ایک ساع حجازی ہے جو پانچ رتل اور سلوسے رتل یعنی ایک رتل کا تیسرا حصہ اس کے برابر ہے ساع ساع کی مقدار میں اختلاف ہے کس میں ساع کی مقدار میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک آٹھ رتل ہے تو ان کے نزدیک پانچ رتل اور سلوسے رتل ہے اس لیے یہاں اب ساع پیمانے کے ساتھ نہ دے بلکہ کس کے ساتھ دے دے وزن کے ساتھ اس لیے کیونکہ وزن کے اندر تو اتفاق ہے وزن کے اندر یعنی ساع کی مقدار ہم بھی رتلوں میں بیان کرتے ہیں وہ بھی ساع کی مقدار کس سے بیان کرتے ہیں رتل کے ساتھ اور رتل تو بل اتفاق وزن کا پیمانہ ہے لہٰذا کس کا اعتبار کرو وزن سمجھ میں آیا بھئی تو ساع کی مقدار کس کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں رتل کے اور رتل کس کے میں سے وزن کے پیمانوں میں سے ہے تو جب ساع کے پیمائش اور اس کے برطن کی مقدار کے اندر تو اختلاف ہے علماء کا لیکن اس کو بیان کرنا وزن کے ساتھ اس میں کیا ہے علماء کا اتفاق ہے وہ بھی رتل وزن کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم بھی رتل کس کے ساتھ وزن کے ساتھ یعنی رتل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو لہٰذا اس کا اعتبار بھی کسے کریں گے وزن کے ساتھ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں وزن کے ساتھ نہیں بلکہ ساہ کا اعتبار پیمانے کے اعتبار سے اس برطن کے اعتبار سے کریں گے کیونکہ حدیث میں کس طریقے سے اس کا ذکر آیا ہے اس پیمانے کے اعتبار سے ذکر آیا ہے وزن کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا یہ معنی ہے پھر اعتبار کیا جائے گندم میں سے نصر ساہ کا بیعتبار وزن کے اس روایت کے مطابق جس کو روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے وعن محمد رحمہ اللہ وانہ یعتبر کیلا اور امام محمد رمال کے نزدیک اس نصف ساہ کا اعتبار کیا جائے گا کیل یعنی ماپنے کے اعتبار سے ودقیق اولا من البری اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک ہے گندم کو دینا صدقہ شتر کے طور پر ایک ہے اس گندم کی قیمت دینا تین صورتیں ہیں کون سی صورت بہتر ہے کس پر عمل کرنا افضل ہے تو آپ کو دو قول بت لائیں گے فقیح ابو جعفر رحمہ اللہ ان کے نزدیک گندم کے بجائے آٹا دینا بہتر ہے تاکہ فقیر اس سے اپنی فوری ضرورت پوری کر سکے گندم دیں گے تو پھر اس کو آٹا بنانا پڑے گا اس کے لئے تو آپ کیا کریں اس کو تیار آٹا دے دیں یہ زیادہ بہتر ہے اور آٹے سے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو درہموں کی صورت میں دے دو کیونکہ آٹا تو صرف اس کے کھانے کے کام آئے گا لیکن درہم اس کے ہر کام آ سکتے ہیں اس کے لئے جو بھی ضرورت ہوگی اس کو وہ پورا کر لے گا لہذا گندم سے بہتر آٹا اور آٹے سے بہتر درہم ہیں جبکہ دوسرا قول وہ ابو بکر عمش رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ گندم بہتر ہے اس لیے کہ گندم کرتے ہیں وہ اختلا وہ کہتے ہیں آٹا یا قیمت نہیں دے سکتے یہ مسئلہ پیچھے کتاب الزقاة میں ذکر ہوا تھا کہ ہمارے نزدی قیمت بھی اس چیز کی دی جا سکتی ہے جبکہ ان کے نزدی قیمت نہیں دی جا سکتی بہی تو لہذا گندم دینا وہ گندم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے بچ جائے اور اتفاقی صورت اختیار کرے اور گندم ہی دے دے تو کہتے ہیں وَالدقیق اولا من البری اور آٹا جو ہے وہ بہتر ہے گندم سے وَالدراہیم اولا من الدقیق اور درہم جو ہیں وہ آٹے سے بہتر ہیں فی ما یروع عن اس روایت کے مطابق جو روایت کی گئی ہے امام یوسف رحم اللہ سے وَهُوَ اختیار الفقیح عبی جعفر رحمہ اللہ اور یہ مختار ہے یہ پسندیدہ قول ہے یعنی اس قول کو پسند کیا کس نے فقیح ابو جعفر نے یعنی انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے لئنہ ادفع للحاجت اس لیے کیونکہ یہ حاجت کو زیادہ دور کرنے والا ہے اور اس کو جلدی دور کرنے والا ہے اس کے ذریعے حاجت جلدی دور ہوگی یا زیادہ دور ہوگی اور ابو بکر اعمش رحم اللہ سے روایت ہے گندم کو فضیلت دینا وہ کس کو فضیلت دیتے گندم کو اس لیے کیونکہ وہ اختلاف سے زیادہ دور ہے اس لیے کیونکہ آٹھے اور قیمت کے اندر تو امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں اس سے اداہی نہیں ہوگا قال اب وہ حصہ کا اختلاف بیان کرنے لگے سا جو ہے طرف رحم اللہ کے نزدیک وہ آٹھ رتل ہے بالعراقی بھئی عراقی آٹھ رتل وقال ابو یوسف رحم اللہ خمس ورط وصل ورط اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک سا جو ہے وہ پانچ رتل اور سلوس رتل ہے وہ قول شافعی رحم اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحم اللہ کا لقول حضور علیہ السلام کے اس قول کے حدیث وہ ذکر کرتے ہیں کہ ساعة سب سے چھوٹا ساعة ہے یہ ان کی دلیل وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَزَّعُ بِالْمُدِّ رِطْلَئِنِ وَيَغْتَسِلُ یہ یغتَسِلُ لفظ ہے کتابت کی غلطی ہے وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ سَمَانِيَتِ اَرْطَالِنِ اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کَانَ يَتَوَزَّعُ کہ حضور علیہ السلام وضو فرماتے تھے بِالْمُدِّ ایک مُد کے ساتھ رِطَلَئِنِ یعنی دو رِطَل یہ رِطَلَئِن اسی مُد کا بیان ہے میں نے آپ کو پیمانے لکھوائے تھے ایک دو سبق قبل تو ایک مُد کس کے برابر ہے دو رِطَل کے برابر تو یہ اسی کا بیان ہو رہے کہ حضور علیہ السلام ایک مُد یعنی دو رِطَل کے ساتھ وضو فرماتے تھے وَيَغْتَسِلُ میں نے بتلایا یہاں تا ہونی چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے وَيَغْتَسِلُ اور حضور علیہ السلام غُسل فرماتے تھے بِسَّاعِ ایک ساہ کے ساتھ سمانیت ارطال یعنی آٹھ رِطَل یہ اسی ساہ کا بیان ہے کیونکہ ساہ کس کے برابر ہے آٹھ رِطَل کے برابر تو حضور علیہ السلام غُسل فرماتے تھے ایک ساہ یعنی آٹھ رِطَل کے ساہ وَحَا اَكَذَا كَانَ سَاعُ عُمَر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساہ تھا تو دیکھو حدیث میں کیا گیا حضور علیہ السلام ایک ساہ سے غُسل فرماتے تھے یعنی کہ آٹھ رِطل سے ساہ کی مقضار بھی بیان ہوگئی وہ کتنے کے برابر ہے آٹھ رِطل کے برابر ہے اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ثابت تھا وَهُوَ أَصْغَرُ مِن الْحَاشِمِي یہ جواب دے رہے ہیں اس حدیث کا حدیث میں کیا تھا ہمارا ساہ چھوٹا سب سے چھوٹا ساہ تو کہتے ہیں بھئی یہ جو آٹھ رِطل ہے یہ وَلَا سَا أَصْغَرُ مِن الْحَاشِمِي یہ کیا ہے حاشمی ساہ سے چھوٹا ہے وَقَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَاشِمِي اور وہ لوگ یعنی صحابہ حاشمی ساہ عام استعمال کرتے تھے معاملات کے اندر تو اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ساہ کیا ہے چھوٹا ہے قَالَ وَوَجُوب یوم الفطر یعنی عید والے دن کی طلوع فجر کے ساتھ ہے بھئی یاد رکھئے ہمارے نزدیک صدق فطر کے وجوب کا تعلق جو ہے عید الفطر کی صبح صادق کے ساتھ ہے یعنی رمضان گزر گیا عید الفطر کی صبح صادق جب ہوگی اس وقت جو جو افراد ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ان افراد کا صدق فطر اس نصاب والے پر اور اس گھر والے پر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے سورة سمجھ میں آگئے کس وقت یعنی عید کے دن کی صبح صادق کے وقت بھئی تو وجوب کا تعلق اس صبح صادق کے ساتھ ہے فجر کے ساتھ ہے اور اس رات اگر صبح صادق پہ سے پہلے کوئی مر گیا تو فجر کے وقت وہ موجود نہ تھا لہذا اس کا صدق فطر بھی اس پر واجب نہیں جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ صدق فطر کے وجوب کا تعلق غروب آفتاب کے ساتھ ہے یعنی آخری روزہ جب گزر گیا اور سورة جس وقت غروب ہوا اس وقت جو جو موجود ہیں ان کا صدق فطر اس شخص پر واجب ہو جائے گا تفصیل تو پیچھے بیان ہو چکی نا کن کن کا واجب اس پر ہو نہ ہے یا جس کا صرف اکیل ہے تو اپنا تو وجوب کا تعلق یعنی اس وقت کے ساتھ ہے تو گویا ان کے نزدیک وجوب کا تعلق غروب آفتاب کے ساتھ ہے اور ہمارے نزدیک وجوب کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے تو ان کے نزدیک اس غروب آفتاب کے وقت جو جو موجود تھا اس کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوگا اور ہمارے نزدیک ابھی نہیں واجب سات آٹھ گھنٹے بعد جب صبح صادق ہوگی اس وقت کیا ہوگا واجب ہوگا تو لہذا ایک شخص جو رات کے وقت جس کا انتقال ہوگیا تو ہمارے نزدیک فجر کے وقت وہ نہیں تھا انتقال کر چکا ہے لہذا اس کا صدقہ فطر بیٹے کا چھوٹے کا انتقال ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ووجوب الفطرت یتعلق بطلوع الفجری کے صدقہ فطر کے وجوب کا تعلق فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہے میوم الفطری عید الفطر کے دن وقال شافعی رحم اللہ بغروب الشمس فی یوم الاخیر من رمضان اور امام شاف رحم اللہ کے نظر صدقہ فطر کے وجوب کا تعلق جو ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہے فی یوم الاخیر من رمضان رمضان کے آخری دن میں رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے کے ساتھ اس کے وجوب کا تعلق ہے یہاں تک جو شخص مسلمان ہوا یا جو بچہ پیدا ہوا لیلت الفطر کس راق عید الفطر کی رات میں تو اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا ہمارے نزدیک کیونکہ فجر کے وقت یہ مسلمان ہو چکا ہے پہلے سے اور یا فجر کے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے تو رأس موجود ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا ہمارے نزدیک وعندہ لا تجب اور ان کے نزدیک واجب نہیں ہوگا کیونکہ غروب آفت آپ کے وقت ابھی وہ شخص مسلمان نہیں ہوا تھا یا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا تھا وعلا اس کے مملوکوں میں سے اول دہی یا اس کی اولاد میں سے بھئی ہمارے نزدیک عید کے رات میں جو مسلمان ہوا یا جو بچہ پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا ان کے نزدیک نہیں لیکن اس کا برعب ہوگا اگر رات کو کوئی غلام اس کا مر گیا یا کوئی بچہ یا اس کی کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو امام شافر فرماتے اس غلام یا بچے کا انتقال رات کو ہوا ہے غروب آفتاب کے وقت تو یہ زندہ تھے لہذا ان کا صدقہ فطر واجب ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک انتقال رات کو ہو چکا ہے اور فجر کے وقت تو یہ موجود نہیں تھے لہذا ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وعلا عکس ہی اور اس کے برعکس ہوگا یعنی پچھلے مسئلے میں ہمارے نزدیک صدقہ فطر واجب تھا ان کے نزدیک واجب نہیں اب برعکس ہے ہمارے نزدیک واجب نہیں ہوگا اور ان کے نزدیک واجب ہوگا کس صورت میں ممات فیہ ممالی کی اولد وہ جو مر جائے اس لیلت الفطر میں اس کے مملوکہ غلاموں میں سے اولد یا اس کے اولاد میں سے لہو امام شافر کی دلیل یہ ہے کہ انہو یفتص بالفطری کہ اس صدق فطر کی تفصیص ہے یہ خاص ہے بالفطری کس کے ساتھ فطر کے ساتھ امام شافر اللہ فرماتے کہ یہ صدق فطر ہے نام ہی بتلا رہا ہے صدق فطر اور فطر میں نے آپ بتلایا تھا کس چیز کا نام ہے روزے کی ضد ہے اس کا اردو میں کوئی مترادف لفظ موجود نہیں اس وقت آپ کا روزہ نہیں آپ یہ صدق فطر خاص ہے کس کے ساتھ فطر کے ساتھ اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں صدق فطر کہتے ہیں اور جیسے ہی رمضان کا آخری سورج غروب ہوا روزے کا زمانہ گزر گیا اور فطر والا زمانہ شروع ہو گیا لہذا اسی وقت واجب ہوگا غروب آفتاب کے وقت دلیل سمجھ یہ معنی ہے لہو امام شافی رمضان کی دلیل یہ ہے کہ صدق فطر خاص ہے کس کے ساتھ صدق فطر خاص ہے فطر کے ساتھ وہذا وقت ہو اور یہ اس فطر کا وقت ہے یعنی جب سورج غروب ہو جائے ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اضافت کس لئے ہے اخت اخت صدق خاص ہے فطر کے ساتھ اور فطر یہ روزے کی ضد ہے اور روزہ کس وقت ہوتا ہے دن کے وقت ہوتا ہے لہذا فطر کبھی اختصاص کس کے ساتھ ہوگا رات کے وقت کسی کا روزہ نہیں ہوتا تو یہاں فطر آیا ہے اور فطر کس کے ساتھ خاص ہے دن کے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ روزہ کس وقت ہوتا ہے دن میں ہوتا ہے تو فطر کبھی اعتبار کب سے کریں گے دن سے کریں گے جب صبح صادق طلوع ہو جائے یہ مانا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اضافت اختصاص کے لئے ہوئے یعنی یہ صدقہ خاص ہے کس کے ساتھ فطر کے وقت کے ساتھ وقت احساس الفطری بالیوم دون اللیلی اور فطر کا احتساس دن کے ساتھ ہے نہ رات کے ساتھ کیونکہ دن ہے روزہ کا وقت دن ہی کیا ہوگا فطر کا وقت وَالْمُسْتَحَبُ اَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ الفطرَة يَوْمَ الفطرِ قَبْلَ خُرُوج الْمُسْلَّة اور مستحب یہ ہے کہ نکالیں لو صدق فطر کو عید الفطر والے دن قَبْلَ الخُرُوج الْمُسْلَّة عیدگا جانے سے پہلے عیدگا جانے سے پہلے ہی کیا کر دیں فقراء کو صدق فطر ادا کر دینا مستحب ہے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام بھی صدق فطر نکالتے تھے نکلنے سے پہلے یعنی عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَائِ كَى لَا يَتَشَاغَلَ الفَقِيرُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنِ الصَّلَاتِ دوسری دلیل اخری دلیل اس لیے کیونکہ حکم دیا گیا حدیث میں بِالْإِغْنَائِ بِنیاز کرنے کا حدیث میں کیا ہے ان فقراء کو بے نیاز کر دو تو یہ جو حدیث میں فقراء کو بے نیاز کرنے کا حکم دیا گیا یہ اس لیے ہے تاکہ فقیر وہ مانگنے میں نہ مشغول رہے بلکہ پورے طور پر کس کی طرح متوجہ ہو جائے نماز کی طرح متوجہ ہو جائے تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر کے فقیر کو سوال مانگنے سے بے نیاز کر دیا جائے تاکہ وہ پورے طور پر نماز کی طرح متوجہ ہو جائے یہ مانے والی اور اس لیے کیونکہ بے نیاز کرنے کا بے پرواہ کرنے کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ فقیر کس سے نماز سے وَذَلِكَ بِالتَّقْدِیمِ اور یہ مقدم کرنے کی صورت میں ہی ہوگا کہ پہلے ہم ادا کر دیں گے تو پھر وہ مانگنے میں مشغول نہیں ہوگا فَإِن قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ اگر صدقہ فطر کو ان لوگوں نے مقدم کر دی عید الفطر پر تو بھی جائز ہے کوئی عید سے پہلے ہی کیا کر دیتا ہے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے یعنی ایک دو دن پہلے ہی دے دیتا ہے ایک دن پہلے یا کئی دن پہلے دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز لِأَنَّهُ عَدَّا بَعْدَتَقَرُّرِ سَبَبِ اس لیے کیونکہ اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے سبب کے پائے جانے کے بعد سبب تو موجود تھا سبب نہ ہوتا پھر تو ادا نہیں ہونا تھا لیکن سبب موجود ہے اور صدقہ فطر کا سبب کیا ہے وہ رأس ہے وہ ذات ہے وہ تو موجود ہے پہلے بھی تو لہذا سبب پایا گیا تو پہلے ادا بھی ہو جائے گا فَأَشْبَحَتَّعْجِيلَ زکاة تو یہ مشابہ ہو گیا زکاة میں جلدی کرنے کے جیسے زکاة کے اندر اگر سال سے پہلے کوئی زکاة دینا چاہے تو دے سکتا ہے بشرتے کہ سبب زکاة یعنی نساب نامی پایا جائے وَلَا تَفْصِيلَ بَيْنَ مُدَّتِن وَمُدَّتِن ہوا صحیح اور کوئی تفصیل نہیں ہے کوئی فرق نہیں یعنی ایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان یہی قول صحیح ہے بھئی دراصل یہاں فقہہ اختلاف کرتے ہیں بات فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے پہلے نہیں دے سکتا رمضان جب شروع ہو جائے پھر صداقہ فطر دے سکتا بات کہتے ہیں رمضان کے نصف آخیر کے اندر آخری پندرہ دنوں میں دے سکتا اس سے پہلے نہیں دے سکتا اسی طرح ہم اختلیف اقوال ہیں تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے یعنی جب بھی دینا چاہے دے سکتا ہے اس میں کسی مدت کی قید نہیں ہے بھئی مسئلہ یہ کہ عید الفطر کا دن گزر گیا اور کسی نے صدق فطر ادا ہی نہیں کیا تو کیا یہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی ساقط نہیں ہوگا بعد میں بھی اس کو دینا ہی پڑے گا اس کے ذمہ باقی رہے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الفطرِ لَمْ تَسْقُتْ اور اگر صدق فطر کو موقر کر دیا عید الفطر کے دن سے تو بھی یہ ساقط نہیں ہوگا یعنی ختم نہیں ہوگا وَقَانَ عَلَيْهِمْ اِخْرَاجُهَا اور ان پر واجب ہوگا اس کو نکالنا مانے والی ہے فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقْتُ الْعَدَائِ فِيهَا لہٰذا ادا کا وقت اس میں مقرر نہیں ہوگا بخلاف الْعُزْحِيَّةِ بخلاف قربانی کے بھئی قربانی جو ہے نا قربانی وہ غیر معقول ہے وہ اس میں ہمیں جانور کو زبا کرنے اور اس کا خون بہانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ جانور کو زبا کرنا اور خون کا بہانہ کس طرح عبادت ہے اس کی وجہ عقل میں نہیں آتی جب یہ عقل میں نہیں آتی اس کی وجہ تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور مورد یعنی اس قربانی کرنے کا حکم کن دنوں میں دیا گیا ہے ان تین دنوں میں ایام النحر جو ہیں انہی تین دنوں میں یعنی دس گیارہ اور بارہ زلحج کو تو چونکہ یہ قربانی خود غیر معقول ہے لہٰذا یہ اپنے اس مورد پر اپنے وقت پر بند رہے گی اور دنوں کے اندر جائز نہیں بھئی وہ قربانی نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھئی جبکہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ایک معقول عبادت ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے اس لیے کیونکہ صدقہ فطر کے ذریعے فقیر کی محتاجی دور کی جائے گی اس کی ضرورت پوری کی جائے گی اور فقیر کے محتاجی دور کرنا اس کا عبادت ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے بھئی کہ ایک شخص کیا ہے تکلیف اور پریشانی کو کیا کیا جا رہا ہے دور تو اس کا عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے جب یہ عمر معقول ہے تو اس میں وقت مقرر نہیں ہوگا اس کے اندر وقت مقرر نہیں ہوگا کہ عید کے دن ادا کرے تو صدقہ فطر ادا ہوگا بعد میں ادا کرے تو ادا نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس میں قربت کی وجہ کیا ہے فقیر کے محتاجی کو دور کرنا اور فقیر کے محتاجی جیسے عید کے دن دینے کے اندر اس کی محتاجی دور ہوتی ہے اسی طرح بعد میں دینے سے بھی کیا ہوتی ہے اس کی محتاجی دور ہوتی ہے اس لیے یہ ایک وقت کے ساتھ مقرر نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ عقل میں آنے والی ہے اور وہ وجہ بتلاتی ہے کہ عید کے بعد بھی دوگے تو کیا ہوگا اس کی محتاجی دور ہوگی اس کی ضرورت پوری ہوگی اس لیے اس صدقہ فطر کو وقت کے ساتھ مقرر وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا جبکہ قربانی کے اندر اس کی عبادت ہونے کی وجہ عقل میں نہیں آتی لہذا اس کے اندر انی دینوں کے اندر ہی جائز ہوگی جس کا ذکر آیا ہے حدیث وغیرہ میں اور دینوں میں اس سے وہ قربانی آدان نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا یہ معنی ہے لئن وجہ القربت فیہا معقول اس لیے کیونکہ عبادت ہونے کی وجہ صدقہ فیدر کے اندر معقول ہے عقل میں آنے والی ہے لہذا مقرر نہیں ہوگا وعدا کا وقت اس کے اندر بخلاف الوزحیت بخلاف قربانی کے اس کے اندر عبادت ہونے کی وجہ عقل میں نہیں آتی لہذا اس کے اندر وہی وقت ہی مقرر ہوگا جو نفس کے اندر آیا ہے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلیے بس بہذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام